دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہیں کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کیا بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے بڑی خبر میں دیکھیں بیہار کے افسروں کے ٹیم میں تامیل نادو پہنچی جہاں دیکھیں تامیل نادو میں بیہار کے لوگوں کی شدی سے آگتھ ہونے کے لئے یہاں کے چار وری عدکاروں کے ٹیم وہاں پہنچ گئی ہے اس میں گرامین بکاس بیبھاک کے سچیو ڈیب بالا مرگن سی ایڈی کے آئی جی پی کنن سرم سانسادن بیبھاک کے آئیوک تعلق کمار اور ایسٹری ایپ کے ایس پی سانتوس کمار سامیل ہے ادھکاریوں کے اس ٹیم نے تامیل نادو کے مہنچ کے سچیو ڈی جی پی کہلا وہاں کے ایڈی جی تریپور کے آئیوکت کویم بٹور اتری پرچیتر کے آج سمیت آن ادھکاریوں سے ملاقات کی اور پوری صدی کے بارے میں جانکاری لی یہاں ٹیم وہاں کے پرابیت علاقوں تریپور اور کویم بٹور میں رہ رہے بیہار کے مول کے لوگوں سے بھی ملاقات کرے گی اور ان سے موجود حالات سے جوڑی واسطاویق جانکاری لے گی ساتھ بیہار کے نوازیوں سے ان کی سمیسہ بھی جانے گے تاکہ پوری حقیقت معلوم ہو سکے ویڈے کے بڑی خبر میں کوئم بٹور پولیس دوارہ بیہاریوں کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری جہاں دیکھے کوئم بٹور پرساسن نے بیہاری مجدور کی سہتہ کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیا ہے پرواسی مجدور کے لیے کوئم بٹور جلپ پرساسن کی اور سے کئی فون اور موبائل نمبر جاری کیے گئے ہیں پرساسن کے ویگاپیت میں کہا گیا ہے کسی بھی سمجھ جرد پڑھنے پر پرواسی ان نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں یہ نمبر ہے 04223 00970 9498181213 8190000100 9498181212 949818127708100100 باہری مجدور کی سرکچہ کے لیے دوسری بیباستہ بھی کی گئی ہے کہا گیا کہ سبھی نیوکتہ جنہوں نے باہری راج کے سرمیکوں کو کام پر رکھا ہے وہ باہری راج کے کرمیوں کے لیے بھی اس روپ سے بنائے گئے labor.tn.government.in portal پر اپنی سکھائے درج کر سرکچہ سنیچت کرا سکتے ہیں وہ پرساسن کے اور سے انورود بھی کیا گیا ہے کہ کانون بیباستہ بنائے رکھنے کے لیے جلہ پرساسن کا سبھی لوگ سہیوک کرے باڑکھر میں دیکھیں پورو سانسد مینہ سنگھ بیجے پی میں ہوئی سامل ایک دن پہلے چھوڑی تھی نیتیس کی جڑی ہو جہاں دیکھیں بیہار کے آرہ سے پورو سانسد مینہ سنگھ بیجے پی میں سامل ہوگی ایک دن پہلے ہی انہوں نے محیمانتر نیتیس کمار کی پاڑی جڑی ہوئی سے سپا دیا تھا بیجے پی کے پردیس سدہ سنجھے جاسوان نے سنیوار کو مینہ سنگھ کے پاڑی میں سامل ہونے کی پوشٹی کی ہے وہ جلدی بیجے پی کے سدہ ستگران کرے گی لوگ سبح چنہ 2024 میں بیجے پی انہیں آرہ یا کاراکڑ سیڈ سے ٹکر دے سکتی ہے آرہ سے سانسد رہ چکی مینہ سنگھ دیوگانتر نیتا آجید سنگھ کے پتنی ہے آجید سنگھ بکرم گنج لوگ سبح سیڈ سے سانسد رہ چکے ہیں اور سکاریتا چیتر کے بڑے نیتا تھے ان کے گینتی پربھاو سالے راجپوت نیتاوں میں بھی آتی تھی سڑک حادثے میندھن کے بعد ان کی پتنی سانسد بنی تھی باڑے کار میں دیکھیں خسوہ کا بڑا دعویٰ ختم ہونے والا ہے جریوئی کا استطیقہ نیتی اس کا ساتھ چھوڑیں گے جیدوئی کے کئی نیتا جہاں دیکھیں جریوئی سے الگ ہو کر نئی پاڑی بنانے کے بعد اوپے اندر خسوہ از دنوں بیہار یاترہ پر نکلے ہیں ویراثت بچاؤں نمن یاترہ کی جریے خسوہ گھوم گھوم کر سرکار کی ناکامیوں کو جنتا کی سامنے ہو جا کر کر رہے ہیں مدھ پورا پہنچے اوپیندر خسوہ نے ایک بڑی بھویسوانی کر دی ہے خسوہ نے کہا کہ جریوئی کے اچھے نیتا پاڑی چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے اور جلدی جریوئی کا استطو ختم ہو جائے گا راشتی لوک جنتا پاڑی کے راشتی آئی دچ اوپیندر خسوہ نے کہا کہ جریوئی میں اب سائد ہی کچھ ایسے نیتا بچیں جو پاڑی میں مان سے جڑے ہوئے ہیں ادھکتر نیتا ادھا 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 بات کر رہے ہیں اور جلدی جریوئی کا الویدہ کہہ دیں گے جریوئی کا اب لگ بگ لگ بگ استطو ختم ہو چکا ہے اوپیندر خسوہ نے کہا کہ بڑی سنکھے میں جریوئی کے نیتا پاڑی چھوڑ رہے ہیں اور راشتی لوک جنتا پاڑی سے جڑ رہے ہیں خسوہ نے کہا کہ جریوئی چھوڑنے سے پہلے بھی جن باتوں کو کر رہے تھے وہ باتیں اب سچ ثابت ہو رہی ہیں باڑے کھر میں دیکھیں تامیل نادو میں بیہار پر حملے کی خلاب جاپ کا دھرنا تامیل نادو بہون کا گھیراو کریں گے پپو یادو جا دیکھیں تامیل نادو میں بیہار پر حملے کی خلاب پٹنا کے گردانی باغ میں جانے دکار پاڑی دوارہ ایک دوسیا دھرنا کا آویجن کیا گیا اس دوران جاپ کے کئی کرتا ہو اور سمرتک جم کر پرداشن کیے وہ جاپ راشتیا ایدچ پپو یادو بھی تجسیو یادو اور نیتیس کمار پر خوب برسے پپو یادو نے کہا کہ بھاجپا کو بیہاریوں کی سویمان کی بات کرنے کا کوئی ادکار نہیں ہے تامیل نادو سہیت بھاجپا ساسیت پردیس میں لگاتار بیہاریوں پر حملہ کیا جا رہا ہے نیتیس کمار کے ساتھ بھاجپا اور راجت دونوں سرکار چلا رہی ہے لیکن دونوں نے بیہار واسیو کی بھاونا کے ساتھ کھلوار کیا ہے میں نے تامیل نادو مددے کو لگتار اٹھایا ہے اس ماملے کو لے کر گریہ منترے تامیل نادو کے موکھ منترے سہیت بیہار کے موکھ منترے کو چٹی بھی لکھی ہے لیکن ستہ پاکش نے کوئی سوٹ نہیں لی اب جان ادکار پاڑے بیہار واسیو کی سممان کے لیے سڑکو پر اندولن کرے گی آگے انہوں نے کہا کہ بنگال پر بات بات میں راشتبادی ساسل لگانے والے امیسہ آج بیہار کے ماملی پر چپ کیوں ہیں آج بیہارے اپنی سرکچہ کا گوہر لگا رہے ہیں میرا سپریم کورٹ سے آگ رہا ہے کہ بیہار واسیو کو سرکچہ کے لیے اوچیت قدم اٹھائے اگر پردیس کے لوگوں پر حملے نہیں رکے تو پاڑی تامیل نادو بھاؤن کا گھراو کرے گی باڑے کار میں دیکھے ہولی کو لے کر دس مارچ تک پولیس کارمیوں کی چھٹی پر روک جہاں دیکھے بیہار پولیس مکیالہ نے ہولی کو دیکھتے ہوئے دس مارچ تک پولیس کارمیوں کی چھٹی پر جانے پر روک لگا دی ہے ویسیس پر ستیم ہی اوکاز سوکرد کیا جائے گا پولیس مکیالے کے ایڈی جی جیتیندر سنگھ گگوار نے بتائی کہ ہولی کو لے کر جیلو کو بھی سی ستکت برتنے کے نیدیس دیے گئے ہیں راج کے سب جیلو میں اترکت پولیس بلو کی تیناتھی کی جارہی ہے سانتی سمیتی کی بیٹھا کی جارہی ہے و جیلہ اس طرح پر پولیس بلو کے ساتھ دن آدھکاری کیونکہ ریسپانس ٹیم میڈیکل دلو آدھی کی تیناتھی کی جارہی ہے باڑکار میں دیکھیں این ایج پر دس فیزے تک بڑھے گی ٹول دری جہاں دیکھیں ایکسپریسیو اور نیشنل ہائیوی پر سپر مہنگا کے جانے کی تیاری ہے آگا میں پہلی اپریل سے نیشنل ہائیوی آتورٹی آف انڈیا کی طرف سے ٹول درو کو بڑھایا جائے گا اس بار پانچ سے دس فیزے تک ٹول درو میں جاپا ہو سکتا ہے باڑکار میں دیکھیں سہری چھتر میں تین و گرامین میں چار سرینوں میں ہوگا جمین کا نیبندن جہاں دیکھیں پارٹنا سہری چھتر میں جمین مکان فلیڈ دکان آفیس اور گرامین چھتر میں کرسی یوگ بھومی کا نیبندن اب مہنگا ہوگا حالانکہ پہلے سے تائے ایم بی آر در میں بڑھوتے نہیں ہوگی لیکن بیبین پرکار کے سرینیوں کو ایک کرنے سے جہاں دستاویج کے نیبندن کرانے میں سہلیوت ہوگی تو وہیں ایم بی آر کی در پہلے کی در سے ادھک ہو جائے گی آفیس یا دکان ان کے نیبندن کے لیے ایک ایم بی آر در اور ایک سرینی ہوگا پہلے بیب سائک چھتر میں دو سرینی تھے جسے اب ایک کر دیا گیا ہے اب سہری چھتر میں تین سرینی ہوگی جس میں بیب سائک آباسیہ اور اوڈوگک سامل ہے گرامین چھتر میں کرسی آباسیہ بیب سائک اور اوڈوگک سرینی ہوگی پڑھنا جلے میں صرف چار سرینوں میں ہی نیبندن ہوگا بارکھر میں دیکھیں بیہار کے کولیجوں اور ویسوی دلائی کو نیک مانتہ کو ملے اور تین ماہ جہاں دیکھیں راشتر مولاکین اوام پریتادن پریشت مانتہ کے لیے راج کے کولیجوں اور ویسوی دلائی کو بڑی رہت مل گئی ہے پریشتر نیک مانتہ کے لیے وارسک گنواتہ اسواسن ریپورٹ اپلوڈ کرنے کے لیے تین ماہ کی اوڈ بڑھا دی ہے اب اوچی سیسن سنسان 31 ماہ تک نیک مانتہ کے لیے ایک یوار اپلوڈ کر سکیں گے دراصل یہاں اوڈ 28 فروری کوئی ختم ہو چکی تھی لیکن سنکھا میں صوبی کے کولیجوں اور ویسوی دلائی نے آویدن نہیں کیا تھا انہیں ایک اور اوثر پردان کیا گیا ہے یہی نہیں وہ اپنی سکشنک سنسان کا ورس 2016 سترہ سے ورس 2022 تک کی اوڈی کا ایک یوار تیار کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیکھے پیچھلی دنوں پردیس کے سوہ سے ادھک کولیجوں اور ویسوی دلائی نے نیک مانتہ کے لیے روچی دکھلائی تھی لیکن مڑی سنکھا میں کولیج چھوٹ گئے تھی اس سمائے صوبے میں دو سو بہتر سرکاری وہ تین سو نیجی کولیج ہے ان میں ابھی کیوال ایک چالیسی نیک سے مانتہ پرابت ہے بڑی کھر میں دیکھے نائسی میں ٹیکنیکل اسسٹینٹ کے پانسو آنٹھانوی پدو پر بھرتی جہاں دیکھے نیشنال انفرمیشن سینٹر منسٹری اپ الیکٹرونکس اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی نے ٹیکنیکل اسسٹینٹ کے پدو پر بھرتی کے لیے آویدہ نامانترت کیے ہیں نائسی کی اس ویکنسی میں کول پانسو آنٹھانوی ریکٹیوں پر یوگ بھیرتیوں کا چین کیا جائے گا یوگ بھیرتی آدھکاریگ ویبسائٹ نائلیت.government.in پر جا کر آن لائن آویدہن کر سکتے ہیں آپ کے جانکاری کے لیے بتا دی کہ نائسی کی اس بھرتی کے لیے ریجسٹریسن پرکریا چار مارچ سے شروع ہو رہی ہے اچھوک بھیرتی آویدہن کے انتیمتی تھی چار اپریل دو جار تیس تک آویدہن کر سکیں گے ریکٹیوں کی بات کرے تو تیکنیکل اسسٹین کی تین سے کتیس پد، سائنٹس بی گروپ کے اکتر پد، سائنٹس آفیسر، انجنیر کی ایکسو چھانبے پد اور سائنٹس ٹیکنیکل اسسٹین کے تین سے کتیس پد سامل ہے سائنٹس پرککی بات کرے تو سائنٹس بی گروپ اے پد کے لیے آبیارتیوں کو انجنیرنگ یا ٹیکنیکل میں سناتک ہونا جروری ہے وہیں بی لیوال کمپیٹر کورس بھی جروری ہے آئین پدوں کی آویدانی یوگتہ کی وشتت جانکاری کے لیے عبیارتی پورا بھرتی نوٹ بے قصن دیکھ سکتے ہیں بیہار میں بیہار میں ہولی پر ڈیجے رہے گا بین ہردنگیوں پر پولیس کرے گی ایکسن سراب تسکروں پر پینی نیجر جا دیکھے ہولی کے موقع پر بیہار میں ڈیجے پر پوری طرح پرتیبند رہے گا اور ہردنگیوں پر کڑا ایکسن ہوگا سراب تسکروں پر بھی پینی نیجر پرسوسن کی ہے وائدہ کے تھانے داروں کو اپنے چھیتر میں سامتی سمیتی کی بیٹھا کرنے کو کہا گیا ہے بیہار کے بغہا کے ایس ڈی بیو کلایس پر ساتھ نے کہا کہ ہولی پر اوپر ڈیجے بجانے پر پوری نتا پرتیبند رہے گا سراب کاروباریوں ایوم ہردنگیوں پر پینی نیجر بنایا رکھیں گے تاکہ کسی پرکار کی ویدی ویبستہ کی سمیتی سے اتھپن نہ ہو ماں سے کبراد گوشٹی کے دوران انہوں نے سبھی تھانہ اجج کو نیدیس کرتی ہوئے کہا کہ ہولی وہ سبھی بارات سے پور وہ اپنے اپنی تھانہ چھیتروں میں سامتی سمیتی کی بیڑھک کر لے اور لوگوں سے پریم بھائی چارے کے ساتھ ہولی اور سبھی بارات بنانے کی اپیل کرے باڑکار میں دیکھیں پاندرہ اپریل سے شروع ہوگا جاتیہ جنگنہ کا دوسرا چرن جانے کیا کیا پوچھے جائیں گے سوال جاتے کے بیہار میں جاتیہ دھاریت گنہ کا دوسرا چرن شروع ہونے جا رہا ہے اس کو لے کر تاریک تائے کر دی گئی ہے جاتیہ جنگنہ کا دوسرا چرن پاندرہ اپریل سے شروع ہونے والا ہے اس کو لے کر بھی بھاگے اس طرح پر ادھی سچنا جاری کر دی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ پہلے چرن میں سبھی مکانوں کی گنتی کی گئی ہے یہاں 21 جنواری تک پورا کر لیا گیا ہے اس کے بعد دوسرا چرن کے گنتی بھی پاندرہ اپریل سے شروع ہو کر پاندرہ ماہ تک کی جائے گی سامان پرساسر مبھا کے طرف سے جاری عدیس سچنا میں جنہیں سوالوں کا لسٹ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق پریبار کے ستس کا پورا نام پتہ یا پتی کا نام پریبار کے پردھان سے سممند آئیو ورس میں وہیں لنگ ویبائی کی ستھی دھرم جاتی کا نام سیکچنک یوگیتہ کاریکلاپ آباسی ستھی آستائی پرواسی ستھی کمپیوٹر لیپ ٹاپ موٹر یان کریسی بھومی آباسی ستھی سب اس روتوں سے ماسک آئی سامل کیا گیا ہے بارکار میں دیکھیں پڑنا سمیت پردیس کے 18 جلوں کو تابمان بڑھا جہاں دیکھیں راجدھانی سمیت پردیس کے موسم کا الگ الگ رنگ دیکھنے کو مل رہا ہے پردیس کے دچھینی بھاگوں کے ادھکتہم تابمان میں آنسک بردی ہوئی ہے تو وہیں اتری بھاگوں کے کچھ جلوں میں تابمان میں آنسک گراؤڑ بھی آئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں پڑنا سمیت پردیس کے 18 جلوں کے ادھکتہم تابمان میں بردی درج کی گئی ہے 34.1 ڈگری سیلسس کے ساتھ اور انگاباد میں پردیس کا سروادیک ادھکتہم تابمان درج کیا گیا ہے وہیں محصب مگان کیندر کے انصار ہولے کے دوران پردیس کا تابمان سامان بنا رہے گا وہیں تابمان میں پانچ اتنوں کی دوران کوئی بھی سے سے بدلاؤ کے آثار نہیں ہے اس دوران پچھلے ہوا کی گتے میں آنسک گردی ہو سکتی ہے بڑی گھر میں دیکھیں بیہار کے مارین ڈرائیب پر اب چلیں گے پابلیک اوٹو اپریل سے گانہی میدان سے حاجی پور تک ملے گی سویدہ ریڈ بھی ہوا تاہی جہاں دیکھیں پٹنا کی خوبصورتی میں سامیل مارین ڈرائیب اب لوگوں کو جلدی بڑی سویدہ دینے والی ہے اب کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کیلئے پہلے سے آدھیک سویدہ ملنے والی ہے دراصل گانہی میدان سے گانہ پاتھوی ہوتے ہوئے دیگہ سونپور اور حاجی پور ریشٹی سن تک اپریل ماں سے اوٹو کو پریچالن کیا جائے گا اس کا لاپٹنا اور گنگا ندی پر رہنے والے لوگوں کو ملے گا اس کے ساتھ دیگہ گانہی میدان راج پورل بورنگ روڈ پارٹلی پوتر کلونی سہید اسک راج پتھ سٹی بسی کلونی میں رہنے والے لوگوں کو سونپور اور حاجی پور آنے جانے کے لئے اسٹیسن گولمبر جا کر اوٹو پکڑنے کے جورت نہیں ہوگی انہیں گانہی میدان یا دیگہ سے اوٹو مل جائے گا اس کے ساتھ یہ اب لوگوں کو مارین ڈرائیب پر بھی جانے کے لئے پرابیٹ گاڑیوں کو بیوگ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اب انہیں یا جانے کے لئے پابلک گاڑیاں بھی مل جائیں گے پریپیڈ اور شیرنگ بھڑا دونوں چلے گا اس کے لئے بیباگی اسطح پر اوٹو چالک سو سے بات چیت ہو رہی ہے